اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو ساگ بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ ہے سرسو کا ساگ اس کو ہم نے چھوڑی کی مدد سے کار لیا ہے اب اس کو کھلے پانی میں ہم اچھی طرح دو رہے ہیں کھلے پانی میں اس کو تقریبا ہم نے تین سے چار دفعہ دویا ہے تاں کہ اس میں سے جو بھی مٹی ہے وہ اچھی طرح نکل جائے کیونکہ پکے ہوئے ساگ میں اگر مٹی آئے گی تو ساگ کا ذائقہ نہیں رہے گا اس کو اچھی طرح دو لیں گے ساگ کھانے کا بہت مزہ آتا ہے لیکن اگر اس میں مٹی آ جائے تو ساگ کا سارا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا جتنا مزے کا کھانا ہوتا ہے اتنا ہی ضروری ہوتا ہے کہ اس کو اچھی طرح دویا جائے اچھی طرح دونے کے بعد میں نے چھولے پچھ رہا دیا اس میں دو تین جگ میں نے پانی کے ڈالے ہیں اس کو ڈائی گھنٹوں کے لئے میں نے میڈیو مانچ پہ پکنے کے لئے رکھ دیا جب دیکھیں یہ ساگ گل گیا ہے اچھی طرح دیکھیں کہ یہ ساگ گل گیا ہے تو آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے آج کل نیا سٹائل آیا ہو ہے گرینڈ کر کے ساگ کا مزہ اپنا ہی ہوتا ہے اس کو گرینڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے تھوڑا سا ساگ ڈالیں گے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کا زیادہ پانی نہیں ڈالنا ساگ زیادہ ہونا چاہیے اور پانی تھوڑا سا اتنا کہ ساگ گرینڈ ہو سکے ایسی ہی ہم نے سارا ساگ گرینڈ کر لیا ہے دیکھیں بلکل صحیح ساگ گرینڈ ہو گیا ہے اب کیا کریں گے سبز مرچے ہاف ٹوکری میں میں نے ڈال کے اس کو بھی گرینڈ کر لیا ہے اس میں تھوڑا سا ساگ ڈالوں گے تاکہ یہ اچھی طرح گرینڈ ہو سکے یہ مرچے میں نے ایسی ڈالی ہے اس میں گرینڈ کر کے اس میں ڈال دیئے اب میں اس کو مکس کر کے چولے پہ چڑھا دوں گی اب اس میں جو پانی ہے اس کو میں ڈرائے کرنے کے لیے چولے پہ چڑھایا ہوا ہے جب تک یہ پانی ڈرائے ہوتا ہے تب تک اس کے اوپر بلیٹ رکھ دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ بلیٹ نہیں رکھیں گے تو سارا ساگ جو ہے وہ باہی را جائے گا یہ دیکھے ڈرائی ہو گیا ہے جیسے ہی ڈرائی ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ہشک آٹا وہ تقریباً دو مٹھی لے کر اس میں گھوڑنے کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور ساتھ ایک چمچ صرف ایک چمچ آپ نے کیا کرنا ہے نمک ڈال دینا ہے اس میں یہ پانچ کلو تقریباً ساگ تھا جس میں تقریباً ایک پاؤ میں نے سبز میٹچی ڈالیا ہے اور ایک چمچ نمک ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب یہ لوگ لسن کا اور ادرک کا تڑکہ لگاتے ہیں ہم صرف ادرک کا لگائیں گے جب یہ بھرون ہو جائے گا تو اس میں کیا کریں گے یہ پتیلی کو ہم ساگ والی پتیلی میں ڈال دیں گے ہلکا سا لائٹ بھرون کرنا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے ساگ میں ڈال دیا اور ساگ کو اس میں ڈال کے اچھی طرح سے سارا ادرک جو ہے نکال لیا اب اس کو مکس کر لیا اب ریڈ میٹچی آپ سوچ رہی ہوں گے نہیں ڈالی وہ صرف آدھی چمچ ڈالیں گے چھوٹی سی جو چمچ ہوتی ہے اور ایک چمچ میں نمک ڈال دیا پانچ کیجی میں صرف میں نے دو چمچ نمک ڈال ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا ساگ تیار ہو گیا ہے یقین کریں صرف آدھی چمچ سبز میٹچ سوری آدھی چمچ ریڈ میٹچ اور ہاف پاؤ جو ہے سبز میٹچ دو چمچ نمک ڈالیں ہیں یہ دیسیگی ڈال کے میں نے اس کی اپسورتی بنائی ہے یہ روٹی ہے یہ امی کو دے رہی ہوں میں اب اب امی کھا کر بتائیں گے کہ اس کا ذائقہ ان کو کیسا لگ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں میری امی اب اس کو کھانے لگے ہیں امی ذرا دیسی کی بھی لگانا درمیان سے امی کو بھوک پڑی لگی ہے امی سے ہی بتائیں گے ماشاءاللہ میرے موں سے پانی آگیا امی آپ کھائیں گے یقین کریں آپ کو بہت مزائے گا جیسے میں نے ساگ بنایا ہے آپ اس کو ٹرائے کریں آپ کا ساگ سب پسند کریں گی بہت ہی آسان ہے اور ایسا ریسٹورنٹ میں بھی ایسا ہی ساگ یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز مجھے لائک کریں سسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے اس طریقے کو آپ ازما کے دیکھیں آپ کا ساگ بہت مزے کا بنے گا اللہ حافظ